کرونا سنکٹ کے بیچ ڈیجیٹل پیمنٹ ایک بہتر آپشن ہے لیکن پیٹرول پمپ سمیت کئی جگہوں پر بڑی ماترہ میں کیش آتا ہے جس سے نوٹ میں وائرس ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے ایسے میں ڈلی کے کئی پیٹرول پمپوں میں نوٹوں کو سینٹائز کرنے کا کام ہونے لگا ہے ہماری سواد آتا سید آمیر حسین اسی پر دیریں زیادہ جان کری پیٹرول پمپے چونکی کیش بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے تمام لوگ جو کیش دیتے ہیں اس پیسے میں یعنی اس کیش میں کوئی انفیکشن تو نہیں کوئی ایسا کرونا وائرس تو نہیں اس لیے اب پیٹرول پمپس نے ایک ایسی مشین رکھی ہے جس سے کیش کو ڈس انفیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ہی اسے بینک بھی جمع کیا جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک پیٹرول پمپے ہم موجود ہیں اور یہاں پر کیش جو ہے وہ کیش آپ یہ دیکھیں گے کیش جو ہے لے کر کے اب یہ جا رہے ہیں اندر اندر جو مشین رکھی ہے اس میں اس کو رکھ کے اس کو بقاعدہ پیسے کو کائش کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا تاکہ اس میں اگر کرونا کے کوئی پوزیٹیوٹی ہو کی کرونا ہو سکتا ہے اس میں تو اس کو جو ہے بقاعدہ ڈس انفیکٹ کر دیا جائے گا دیکھیں یہاں پہ اس مشین کے اندر یہ مشین ہے اور اس مشین کے اندر اس کو رکھ دیا گیا ہے اور اس کو آن کیا گیا ہے یہاں پہ آپ جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں سمائے شروع ہو چکا ہے ساٹھ سیکنڈ تک اس کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا اور اندر یووی ریز جو ہیں وہ اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لئے مددگار ثابت ہوں گی تو پیسہ اندر پڑا ہوا ہے ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو کرونا کا پربھاوش میں ختم کیا جا رہا ہے اب دیکھیں سمائے ختم ہونے والا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے دیکھیں ساٹھ سیکنڈ پورے ہو چکے ہیں اب اس نوٹ کو آپ باہر نکال سکتے ہیں اب دیکھیں اس نوٹ کو باہر نکالا جا رہا ہے اور باہر نکال کر کے اس کو اب ایک طرح سے مانا جائے گا ہے کہ یہ سرکشیت ہو گئے کریمان 99.9% اس کے اندر سے جو بھی وائرس ہے انکلڈنگ کرونا وائرس یہ ختم ہو چکا ہے تو یہ اب تمام پیٹرول پمپس میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تمام جگہوں پر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اسپطالوں میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے ہوتلز میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو کرنسی نوٹس کے لیے حالانکہ یہ کہا جاتا ہے ڈیجٹل پیمنٹ ہی سب سے بہتر پیمنٹ ہے لیکن اگر جہاں پر پیسہ کیش بھی لیا جائے وہاں پر نوٹ کو سینٹائز کرنا بھی اب بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے ویڈیو جلے سریش راوت کے ساتھ سیدہ امیر حسین نیوز نیشن دلی